اسلام علیکم to all my viewers کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے آج لے کر آئی ہوں 3 لیئرز پائنیپل کیک کی ریسپی تو مارکٹ سے کیک لینا بھول جائیے اور تیار کیجئے گھر میں ہی مزدار سا فریش کیک اس ریسپی کو اگر آپ سٹیپ بائی سٹیپ فالو کریں گے تو بلکل بھی آپ کو فرق نہیں لگے گا کہ یہ کیک اپنے گھر میں بنایا ہے یا پھر اس کو مارکٹ سے بائی کیا ہے تو دیکھیں کتنا زیادہ سوفٹ کیک بن کے ہمارا تیار ہوا ہے تو آئیے چل کے دیکھتے ہیں کہ اس ریسپی کو ہم نے کس طرح سے تیار کیا ہے یہاں میں نے لیے ہیں چھے عدد انڈے اور ان کی زردیاں اور سفیدیاں میں نے الگ الگ کر لی ہے اب سفیدیاں کو اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے اتنا بیٹ کریں گے کہ اچھی طرح سے فرمی ہو جائیے یہ دیکھیں سفیدیاں اچھی طرح سے بیٹ ہو چکی ہیں اب اس میں زردیاں بھی ہم شامل کر دیں گے اس کو بھی مکس کر لیں گے اچھے سے اب اس میں شامل کریں گے چینی 12 ٹیبلی سپون یہ کیسٹر شگر نہیں ہے یہ ریگولر شگر کو ہی گرائنڈ کیا ہوا ہے میں نے گرائنڈ کر کے میجر کیجے گا اگر آپ گرائنڈ نہیں کریں گے تو اس کی میجرمنٹ خراب ہو سکتی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس میں آئیڈ کریں گے اور ساری چینی کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے چینی اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہے اب اس میں شامل کریں گے 1 ٹی سپون پائناپل ایسنس کسی بھی اچھے سٹور سے آپ کو مل جائے گا بہت ایزی لی میدہ شامل کریں گے 12 ٹیبلی سپون اسے بھی تھوڑا تھوڑا کر کے آئیڈ کرنا ہے اور بیٹ کرتے جائیں گے بہت اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے میدہ اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اب اس میں شامل کریں گے 1 ٹی سپون بیکنگ پاورڈر اور 1 ٹی سپون بیکنگ سوڑا اب اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس بیٹر میں کسی بھی کسیم کا آئیل یوز نہیں ہوتا ہے اور یہ کیک بہت ہی سوفٹ بن کے تیار ہوتا ہے تو یہ بیٹر ہمارا بن کے تیار ہو گیا ہے اب ایک 8 انجز کے پین کو اچھی طرح سے گریز کر لیں گے اور بیٹر پیپر لگا دیں گے اگین اس کو گریز کر لیں گے اچھے سے اب جو بیٹر ہم نے تیار کیا ہے اسے 3 پورشنز میں ڈیوائیٹ کرنا ہے ہمیں اس میں ہم 1 تھرڈ پورشن ڈال دیں گے ٹیپ کر لیں گے اچھے سے اب اسے ہم مائکرو ویف میں رکھ دیں گے ہائیس ٹیمپریچر پر 5 میلٹ کے لیے آپ چاہے تو اسے پتیلے میں بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ سپنج مالا ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اسے چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کی ور بلکل کلین ہے اس کا مطلب کہ ایک بہت اچھے سے تیار ہو گیا ہے اب اسے ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں بیٹر پیپر لگانے سے یہ بہت ہی ایزیلی نکال آئے گا تو بیٹر پیپر لازمی یوز کیجئے گا اب ہم بیٹر پیپر کو ریموف کر دیتے ہیں اور اسی طرح سے باقی کے سپنج بھی تیار کر لیں گے اور اس طرح ہم نے تین سپنج تیار کر لیے ہیں سیم پروسیجر کے ساتھ یہاں میں نے لی ہے ایک کپ ویپنگ کریم یہ ویپے ویپ پالو کی کریم میں یوز کر رہی ہوں اس میں شگر آلریڈی کنٹین ہوتی ہے اس میں شامل کر دیں گے ون ٹی سپون پائنیپل ایسنس اور اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے اس کو جب تک کہ اس کے اچھے سے stiff peaks آ جائیں کریم ہماری اچھی سے بیٹ ہو چکی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو چیک کر کے دکھاتی ہوں بلکل stiff ہو گئی ہے یہ اب ہم کیک کی اسیمبلنگ کریں گے اور سب سے پہلے شگر سیرپ کے ساتھ کیک کو موائسٹ کر لیں گے آپ چاہے تو ٹین والا سیرپ بھی یوز کر سکتے ہیں جو پائنیپل چنکس کے ساتھ آتا ہے اب اس پہ whipping cream لگا دیں گے اب اس پہ پائنیپل کی لیئے لگا دیں گے سیکنڈ سپنچ رکھیں گے اگین اس کو شگر سیرپ کے ساتھ ہم موائسٹ کر لیں گے پائنیپل چنکس رکھیں گے لاسٹ سپنچ رکھیں گے اگین موائسٹ کریں گے شگر سیرپ کے ساتھ اور whipping cream کے ساتھ ایسے کور کریں گے ایک رف سی لیئر ہم نے لگانی ہے سب سے پہلے اس کو finishing touch ہم بعد میں دیں گے cream سے اس کو کور کر لیں گے اور بلکل رف سے آپ نے لیئر لگانی ہے کیک کے ٹاپ پر بھی لگا دیں گے پورے کیک کو cream سے اچھی طرح سے کور کر لیں گے کیک اچھی طرح سے کور ہو چکا ہے اب تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے ہم اسے فریج میں رکھ دیں گے آدھے گھنٹہ ہو چکا ہے اور فریج سے ہم نے کیک کو نکال لیا ہے اب ہم اسے finishing touch دیں گے اور cream apply کریں گے اس پر اس سے یہ ہوگا کہ cream بہت اچھے سے set ہو جائے گی اگر آپ فریج میں نہیں رکھیں گے تو اس set ہونے میں آپ کو problem کرے گی تو فریج میں ضرور رکھ دیجئے گا آدھے گھنٹے کے لیے کیک کو اب اچھی طرح سے ہم اس کو smooth کر دیتے ہیں اس کی sides کو بھی smooth کر لیں گے کسی بھی visiting card کی مدد سے آپ اس کو smooth کر سکتے ہیں سب سے پہلے cream apply کر لیجئے گا اور اس کے بعد اسے card کی مدد سے smooth کر دیجئے گا اس طرح سے یہ ہو جائے گا اب اس پر تھوڑی سے flowers بنا دیتے ہیں آپ according to desire اسے decorate کر سکتے ہیں جو بھی design آپ کو پسند ہو آپ اس پر وہ بنا سکتے ہیں پائنپل کے pieces لگا دیں گے تھوڑی سے تھوڑی سی jelly لگا رہے ہوں میں flowers کے اوپر سنٹر میں بھی پائنپل کی pieces لگا دیں گے یہ سب optional ہے آپ چاہیں تو skip کر سکتے ہیں جیسے چاہیں آپ اسے decorate کر سکتے ہیں اور cake کی sides کو بھی ہم cream سے cover کر لیں گے اس طرح سے تو تیار ہو چکا ہے ہمارا مزیدار سا پائنپل کیک آئیے آپ اس کو cut کر کے دیکھتے ہیں اس cake کو آپ تقریباً ساتھ سے آٹھ لوگوں کو easily surf کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنی perfect 3 layers بن کے تیار ہوئی ہے بہت ہی مزیدار cake بن کے تیار ہوا ہے آپ اس recipe کو try ضرور کیجئے گا یہ دیکھیں کتنا soft بنا ہے یہ دیکھیں cake کا texture دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا soft بن کے تیار ہوا ہے تو آئے ہوپ آج کی recipe آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملوں گی ایک نئی recipe کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ آپ کو پسند آئی ہے پھر ملوں گی ہмы پھر ملوں ڈیوب موسیقی